یہ بچہ کھڑا ہوا ہے اب بعد میں کوئی مٹکا آدمی آیا نا وہ جھٹ سے اس کو یوں پکڑتا ہے دوسری سب میں لے آتا خود وہاں کا ہو لیتا ہے تیرے باپ کا گھر ہے یہ نمازیں پڑتا ہے امام صاحب کتنی نمازیں آتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس سب میں کتنی بند آتے ہیں کتنی مسلمان اس گاؤں میں آپ کے مہلے میں اللہ ارے تم نے شرم نہیں آتی یاد اللہ کا رزق تیری مرتبہ کھاتے ہو ماشاءاللہ کیا صبح بھی ناشتہ دوپار میں بھی اور شام کو بھی مرگا کورما چپڑی چپڑی روٹی اور دس مرتبہ چاہے اور پان کونچ کونچ کر کے ایک دم لال لال بنے رہتے ہو اللہ کی روزی کھاتے ہو اور اللہ کی عبادت کرنے میں شرم آتی تمہارا خدا سے ماغ جو کچھ ماغ نہ ہے اے اکبر یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتے سمجھ رہے ہو پہلی فرشت میں اوہ مسلمان سننی سن مطبن نماز تیرے اوپر فرض ہے سمبری کے اوپر نہیں نماز تجھ پہ فرض ہے تو پہ نماز کتنے تاجب کی بات ہے جس پہ نماز فرض ہے وہ بٹا جمعہ پڑھ رہا تھا صرف اور جس پہ فرض ہی نہیں پوری ہندوستان کیا پوری دنیا میں نماز 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 کسی کی تملی کرتا کر رہا ہے یہ دنیا کا جوبہ ہے کہ نہیں ہے نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کے گھایا کرو ٹھیک ہے نا ساتھ سال کا بچہ ہو تو اپنے بغل میں کھڑا کر لیا کرو دیکھا یہ گیا ہے کہ بچہ کھڑا ہوا ہے اب بعد میں کوئی مٹکا آدمی آیا نا وہ جھٹ سے اس کو یوں پکڑتا ہے دوسری سپ میں لے آتا خود وہاں کا ہو لیتا ہے تیرے باپ کا گھر ہے یہ پھر کوئی دوسرا آیا تو دوسری سپ سے نکالا اس کو تیسری سپ میں کر دیا بچہ اگزم چلا گیا پیچھے والے میں اللہ کے گھر میں تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے بچہ ہے یا جوان ہے تم اس کو ہٹا کر دوسری سپ میں کر دو سمجھ رہے ہو؟ اور یہ دماغ سے نکال دو کہ اگر یہ سات سال کا بچہ چھ سال کا بچہ ہمارے دو بڑے کے بیچ میں کھڑا رہے گا تو قطع صف واقع ہو جائے گی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کوئی قطع صف واقع نہیں ہوتی ہے بلکہ ان بچوں کو اگر سب کو ایک سائیڈ میں پیچھے کر دو تو وہ کبڑی کھیلتے ہیں مسجدیاں میں کبڑی کھیلتے ہیں ایسے پڑکین پڑکا کریں گے نا کہ آپ سوچتے رہ جائیے اس لیے بڑوں کے بیچ میں بچے کھڑے ہوتے نا انہیں ڈر رہے گا یہ بغل میں میرے کوئی کھڑا ہوا ہے نہ بدماشی کہیں گے نہ مسید میں شور شرابہ ہوگا تو یہ کچھ باتیں سیکھئے آپ سمجھے ہیں میرے پاس اتنی کوئی ڈینگ ڈانگ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ بہت زیادہ یہ وہ کروں ہمارے پر صرف کچھ نہیں ہے ٹیک ہے نا مسئلہ کے لحظت پر قائم رہیے اور قائم رہتے ہوئے نمازیں پانچ وقت ہی پڑھتے رہی ہیں ہاں اگر نماز نہیں پڑھے نا اور صرف اتنی دعویٰ آئے کہ ہم مسئلہ کے لحظت پر قائم ہیں تو آپ سے بڑا جھٹھا کوئی نہیں ہے بے نمازی سننی اور مسئلہ کے لحظت کا دعویٰ دونوں میں بونے بعید ہے حرام غزہ کھانے والا سننی اور مسئلہ کے لحظت پر گامزر رہنے کا دعویٰ جوٹا ہے مسئلہ کے لحظت کوئی چڑیا کا نام ہے کیا ہے مسئلہ کے لحظت امام اہل سنت خود فرماتے ہیں میرا مسئلہ کو مشرب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے پڑھ لو فتح و رضویہ سمجھ رہے ہیں تو ایک تو یہ خوش فہمی دماغ سے نکال دو کہ ہم تو سدھے جنت میں جائیں گے بقواس بند کر دو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی کہ ہم سدھے جنت میں جائیں اس لیے کہ جنت میں جانے کا جو میار ہے ایمان پر خاتمہ ہونا اگر آپ مسلمان مرے ہیں تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا اللہ کے کرم سے بخش دی جانے کے بعد تب ہی جنت میں آپ جائیں گے لیکن ایمان پر خاتمہ اگر نہیں ہوا ہے نا تو چاہے کتنے بڑے نمازی آپ کیوں نہ رہے ہوں کتنے بڑے پرہیزگار کیوں نہ رہے ہوں اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو یہ بات بول جائیے کہ آپ جنت میں جائیں گے اس لیے روز سونے سے پہلے اور اٹھتے بیٹھتے اللہ سے بھیک ماغتے رو مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں